ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیش اور دنیا کی ٹاپ ٹین خبریں میں آپ کا مزمان عبدالحمید ساہیل شاہر ٹیو میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے پیشے خدمت ہے دیش اور دنیا کی دس اہم بڑی خبریں یعنی ٹاپ ٹین نیوز پہلی خبر جو بہت چونگانے والی ہے جبکہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی جو اس کا جو سنگامر تھا اس کا جو قہر اس کو جہل رہی تھی اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے آہ ملیشیا سے وہاں پر ایک نئے قسم کا کرونا وائرس پایا گیا ہے جو اس کرونا وائرس کے مقابلے میں دس گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور تباہی مچاتا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت اور دگر ملک بھی اس کرونا وائرس جو نیا کرونا وائرس آہ ہے اس سے قہر سے بچے رہے ہیں دوسری اہم خبر ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آج کے دن مزید اقصہ جو مسیمانوں کا قبل اول جسے کہا جاتا ہے وہ اب آج سے اکیابون سال پہلے یعنی اکیس اگست انیس سو انہتر کو ایک آسٹریلوی جو یہودی تھا جو انتہا پشن دیشہ پسند تھا اس نے مسید اقصہ میں آگ لگا دی تھی اور اس آگ کی وجہ سے کافی مسید اقصہ کے درو دیوار کو کافی نقصان پہنچا تھا یہاں تک کہ سلطان صلاح ایوبی نے ان کے جو سلطان تھے نور زنگی ان کا جو انہوں نے جو میمبر بنوایا تھا اس مسید میں رکھنے کے لیے جسے وہ سینے سے لگائے لگائے برسوں بھٹکتے رہے گھومتے رہے جدو جہد کرتے رہے اور جب مسید اقصہ کو انہوں نے بازیابی کی تھی تو اس مسید اقصہ میں انہوں نے اس کو نصب کروایا تھا وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آکے برباد ہو گیا تھا تو آج ایک 50 سال گزر چکے ہیں اور عالم اسلام خاص ہو سے مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی کرب کا دن ہے اس دن کو یاد کر کے کہ جب کونسل پہلے قبل اول میں آگ لگائی گئی تھی تیسری اہم خبر امریکہ کے سب سے طاقتور راست پتی بلکہ پوری دنیا کی جو سب سے طاقتور انسان جیاں ہماری مراد ٹرم سے ہے وہ کسی ملک کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ جب وہ ہوایا سے اتر رہے ہیں ان کے استحبال کیلئے اس ملکے صفیر اور وہاں کے وزیراعظم اگرہ موجود ہیں ان کی اہلیہ ملینے ٹرم بھی ان کے ساتھ ہیں ٹرم بابا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے لیکن وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے رہی ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ملک سے ہی ہے ہمارے ملک کے سابق راست پتی شریف پرنب مکر جی اس وقت کافی علیل ہیں اور ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے جو ان کے جو بلٹن آئے ہوا ہے اس نے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائف سپورٹ سسٹم پر ہیں فوج کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہسپتال میں ان کو زیر علاج اکھا گیا ہے بتا دیں کہ دست اگست کو چورہ سی سالہ پرنب مکر جی جو ملک کے سابق راست پتی ہیں ان کو علاج کے لئے داخلی کرائے گیا تھا جہاں پر ان کے دماغ کے سرچری کی گئے تھی جب سے وہ کومہ میں ہیں اور ان کی حالت ہنوز نازک بنی ہوئی ہے اور پورے ملک میں ان کی صحت کے لئے دعائیں کی جا رہی ہے آہ راستواتی پاٹی کے جو قومی صدر ہیں شرط پوار یہ خبر آئی کہ ان کے جو مغرب مبئی کے در جو ان کی رہائشگہ ہے ان کے چار عملے کے جو رہے الکار ہیں وہ کورونا پوزیٹو پائے گئے ہیں جن میں جن میں ان کا بہورچی اور دو سیکیورٹی ڈو سیکیورٹی ڈو سیکیورٹی گارڈ سمیت چار لوگ کورونا پوزیٹو پائے گئے ہیں پور ساب کو قریبی ستار لے گا جائے گیا جہاں ان کا چک اپ ہوا لیکن وہ ان کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ نگے ٹو ہے لیکن ان کے جو سیکیرٹری ہیں انہوں نے بتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک ان کا دوسرے سٹیٹس میں یا دوسرے شہروں کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے پیار اسمبلی الیکشن سے پہلے ہی جی ڈیو کو بڑا جھٹکہ رگا ہے ان کے جو سابق وزیر تھے شام رجت انہوں نے نو سالباد آر جی ڈی میں دوبارہ واپسی کر لی ہے اور لارو پرساد یادو کے بڑے بیٹے تیجسری یادو جسو پارٹی اکمان سمال رہے ہیں انہوں نے اپنی والدہ رابڑی دیو کی موجودگی میں انہیں پارٹی میں شامل کیا اور یہ جھٹکہ جو سیاسی پنڈی تو بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جی ڈیو کو آنے والے الیکشن میں بھاری مقصان ہو سکتا ہے اتر پردیش سے ہم بتا دیں کہ اتر پردیش میں یوگی آدیت انہات نے اپنی حکومت کے بارہ آئی پیس افسروں کا تبادلہ کر دیا ہے بتا دیں کہ یوگی جی شروع سے کہتے آئے تھے کہ وہ راجہ سرکار کے اندر جو لون آرڈر ہے اس پر کنٹول رکھیں گے اس کو صحیح کریں گے یہی نعرہ دے کر وہ سرکار میں آئے تھے کیونکہ انہوں نے سیدھا سیدھا الزام لگایا تھا کہ سماج وادی کے سرکار میں آراج اکتہ پھیلی ہوئی ہے گنڈا راج پھیلا ہوا ہے لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے جو الزام وہ لگاتے تھے اب وہ ان کے راج میں دیکھا جا رہا ہے اس سے پچھنے کے لیے اس الزام سے پچھنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے یہ درشانی کے لیے کہ گنڈوں پر ان کی پکڑ ہے انہوں نکر کر سی ہے انہوں نے بارہ آئی پیس افسوروں کا تبادلہ کر دیا ہے اگلی خبر ہم آپ کو پھر یو پی سے دینا چاہیں گے یو پی کے للید پور سے خبر آئی ہے کہ وہاں پولیس تھانے میں ایک بڑے کسان کو پولیس حرکاروں نے بہرہمی سے مارا ہے کہ اس کے کان کا پردہ پھڑ گیا ہے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ شخص فریاد لے کر اور کچھ پترکاروں کو ذریعے وہاں پہنچا ہے پترکاروں نے جب سوال کیا تو وہاں کے داروغہ الٹا ان پر ہی بھرس پڑے لیکن وہ شخص اپنی فریاد سناتا رہا کہ اسے کس طرح سے زودو کو کیا گیا ہے ایک اور خبر چھوپانے والی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیماچر پردیش کے کانگڑا شہر کے پاس جو پولیس ٹیشن گوگر ہے وہاں کے ایک پولیس ہیلکار نے کوئی فائل نکا نکلے جب کبھٹ کھولا تو اس کے حیرت کی انتیانہ رہی جب اس میں اکیس ناغ موجود تھے یعنی کوبرا ساپ موجود تھے وہ گھبرا گیا اس نے آرن فارن میں اپنے اپنے اعلیف سلام کو ہدایت دی اور پوری پوری چوکی میں افراد تفریق آرم ہو گیا پولیس ہیلکاروں نے فوراں ساپ پکڑنے والوں کو بھلایا اور جب ان ساپ پکڑنے والوں نے پورے اکیس جو ناغ تھے جو کبرا جب تک انہیں پکڑ دیں لیا تب تک ان کی جان میں جان نہیں آئی ایک خبر جو اس وقت گردیش میں ہے کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی چیتن چوہان جو 73 سال کی عمر میں اپنا کوویٹ کا شکار ہو گئے تھے ماہف کیجئے گا کوویٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ چل بسے وہ مشہور تھے اوپنگ بلے بازی کے لیے سنویں گوازکر اور ان کی اوپنگ بلے بازی مشہور تھی انہوں نے بھارت کے لیے کافی اچھے بلے بازی کی کافی اچھی پاریاں کے لیے ان کا جانا انتہائی دکھت ہے کرکٹ پریموں کے لیے اور ان کے شاکین کے لیے یہ خبر واقعی دکھت ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں امید ہے کہ ان خبروں کو آپ پسند کریں کہ دیش اور دنیا کے جو ہم نے ٹاپ ٹین خبریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں دیکھتے رہے اس طرح کی خبروں کے لیے اور نیوز کے لیے ہمارا چینل شہاب ٹی وی ساتھ ہی ماں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اب یہ تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور ہماری خبروں کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہے